بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پتنگ کہانی کے سلسلے میں ایک اپیسوڈ لے کر حاضر حجمت ہوں میرے ایک دوست ہیں کینیڈا میں انہوں نے مجھ سے پوچھا ہے کہ جب آپ لوگ پتنگ بازی کرتے تھے یعنی کہ آج سے 25 سال پہلے تو لاہور شہر میں جو پتنگ بنانے والے تھے بہت زیادہ مشہور لوگ جو تھے پتنگیں بنانے والے ان کے نام بتائیں اور ایک شرط یہ بھی رکھی ہے کہ آپ نے شہر دہور کے جو پرانے دروازیں ہیں ان دروازوں کی ترتیب کے حساب سے بتانا ہے کہ ان دروازوں کے اندر کون کون سا پتنگ میکر تھا جو کہ اس وقتوں میں اسی نوے کی دہائی میں بہت زیادہ مشہور ہوا کرتا تھا تو میں شروع کرتا ہوں میرے بھائی سب سے پہلے دروازہ جو ہے زکی گیٹ جیسے کے عرف عام میں پنجابی زبان میں ہم لوگ یکی گیٹ کہتے ہیں یہاں پر جو بہترین قسم کے پتنگ ساس تھے ان میں استاد فیاس پھیونیاں والے خالد نلکا کے بھی تھریڈ والے ان کی دکان تھی اور اس سے تھوڑا سا آگے جائیں فیاس پھیونیاں والے سے تو اچھا پتنگ میکر تھا جس کے پورے لہور میں استاد فیاس کے ان کے بڑے نام تھے اور یہ استاد آدمی تھے اور خالد نلکا جو تھے وہ داگا تھریڈ میکر تھے تو ان کی وجہ سے ان کا نام بھی بہت زیادہ تھا تین منار والے خالد برادرز اس سے آگے چلے جائیں دہلی گیٹ میں تو دہلی گیٹ میں ایک مولوی یونس تھے بہت شاندر پتنگیں مناتے تھے اس کے علاوہ ایک کالا پہلوان تھا جس کو کہ وہاں کے ان کے یار دوست مزاک مزاک میں کالا جن بھی کہا کرتے تھے ان کے گڑے بہت لا جواب تھے وزیرہاں مسجل کے پاس چاچے شیدے کی دکان تھی بہت مشہور تھے چاچے شیدے سے تھوڑا سا آگے تھے استاد جانی جن کا کہ پورے دنیا میں نام بچتا ہے اور بہت عزت والے اور بہت قابل ذکر استاد تھے یہ جو میرے چینل پہ جو ٹائٹل تصویر لگی ہوئی ہے پتنگ ہی یہ استاد جانی مرہوم کے گیات کی بنی ہوئی ہے جو کہ کم از کم پچاس سے اکیامن سال پرانی پتنگ ہے تو استاد جانی کے علاوہ استاد جانی کی دکان پہ بیٹھتے تھے محمد اقبال لرف بالا ان کو بالا ہتھوڑا کہتے تھے وہ بھی بہت شاندر پتنگ اور گڑی بناتے تھے اس سے آگے چوٹا مفتی باکر میں استاد الطاف ہاں اور باو افضل ہاں صاحب تھے ان کے تو ہے نام ہی بہت زیادہ تھے استادوں کے استاد تھے اور لاہور کے بیسٹ قائٹ میکر پتنگ ساز اور پتنگ باز بھی تھے اس سے آگے چلتے ہیں اکبری منڈی میں تو اکبری منڈی میں باکر علی اور فباکو اور پاپا گڑی فروش جو کہ پوری دنیا میں پورے پاکستان میں پورے ہتھے میں پہچانے جاتے ہیں یہ تھے تو اور بھی بہت ساری دکانیں تھی لیکن قابل ذکریہ ہیں اس سے آگے چلیں جائیں موچی دروازہ میں تو موچی دروازہ میں برے برے نامی گرامی لوگ تھے جن میں مصطفیٰ حویلی والا استاد شیرو استاد ممون بادشاہ باوا یہ ایسے قائٹ میکر تھے جن کے بہت نام بچتے تھے اس سے آگے شالمی گیٹ ہے شالمی گیٹ میں ایک تھے صدیق بٹ جسے کہ صدیق خبہ بھی کہا جاتا تھا جو کہ لیاقت علی شاہ صاحب کے استاد بھی تھے تو وہ بہت مشہور پتنگ ساز تھے اس کے بعد آ جاتا ہے لوہاری گیٹ لوہاری گیٹ میں برے برے شاندار اور برے برے مشہور پتنگ ساز تھے جن میں مراتب کرسٹل شاہ پانڈیاں والا استاد بلیاں جوید بٹی مولوی ممر رفیق صاحب کے استاد باؤ بشیر سوتر منڈی والے یہ برے نامی گرامی استاد نتھا لوہاری منڈی میں یہ پتنگ میک کر تھے اس کے بعد آگے موری گیٹ آ جاتا ہے موری گیٹ میں بہت مشہور پتنگ ساز اور پتنگ باز تھے سرائی دین استاد منیدہ ڈوڑ لگانے والے پتنگ بھی بناتے تھے اپنے لئے محمود برادرز ندیم عرف پول استاد الادین اور بھی بہت سے نامی گرامی اس کے بعد آ جاتا ہے باٹی گیٹ باٹی گیٹ میں جن استاد نے برا نام کھمائے اور جو ایک صدید سے مشہور ہیں منٹو پارک میں وہ تھے استاد جلال مرہوم آگے ان کے شگرد تھے ڈوڑیں لگانے والے بڑے مشہور تھے چھوٹا ننہ برا ننہ اور بھی پتنگیں بنانے والے تھے لیکن جو نام استاد جلال کو نصیب ہوا اور کسی اور نہیں میاں عبدالوحی صاحب اندرون باٹی گیٹ کے تھے پتنگ باز تھے بہت مشہور اس کے بعد ٹکسالی میں آجائے تو وہاں پہتے استاد بٹو اشرف پدی ان کے بڑے نام تھے ٹکسالی سے آگے آپ ادھر آجائیں شیرہ آئے جو قلعے کی گھٹی آتی ہے جس کو کہ ہم کہتے ہیں مستی گیٹ مستی گیٹ کے اندر جو تھے وہ تھے کمردین فیروز دین بٹ اور ایک دو اور پرانے نام تھے جو مجھے اس وقت تھا یاد نہیں ہیں یہ تھے اس سے آگے چلیں کشمیری گیٹ کشمیری گیٹ سے اندر جائیں تچونہ مڈی چوک میں حافظ نواز ایم ایم حالک ان کے بڑے نام تھے یہ سمجھ لے کہ چونہ مڈی کشمیری گیٹ اور شیرہ والا جو گیٹ تھا یہ تقریباً دونوں ساتھ ساتھ ہی تھے تو ان کی ایک دو گلیاں چھوڑ کر لگتے تھے یہاں کے جو بہت مشہور پتنگ میکر تھے وہ تھے حافظ نواز اور ایم ایم حالک تو یہ تھے میرے بھائی لاہور کے انتہائی مشہور پتنگ میکر یہ میں نے آپ کو وہ پتنگ میکر بتائے ہیں جو کہ لاہور کے باران دروازوں کے اندر تھے جو لاہور کے باہر مضافاتی علاقوں میں چلے گئے تھے ان میں بھی بھرے بھرے نامی گرامی تھے بابر تھا راوی روڈ ٹینی شدرہ تھا موین برادر تھے رواز گارڈن فائف سٹار والے راجگر لیاقت اچھرا موظم ٹاؤنشپ اس کے علاوہ ایک یتیم حنہ چوک میں بھی تھا شاید شاہد پتنگ میکر تھا یہ لاہور شہر میں ان لوگوں نے اپنے زمانوں میں حکومت کی ہے ننہ سائیں تھے مزانگ میں چھوٹا پولا برا پولا بڑے بریشاند بروسلی یہ ایسے کائٹ میکر تھے جن کے نام کا جن کی پتنگوں کا ڈنکہ بچتا تھا تو یہ میرے بھائی میں نے آپ کی فرمائش پر آپ کو یہ لاہور کے آج سے تیس سے چالی سال پہلے کے دور میں جو پتنگ میکروں نے راج کیا ان کے نام بتا رہا ہوں ایک اور نام مجھے یاد آگیا استاد بیبی استاد بیبا حفیظ کائٹ میکر قدہ انورہان ازرہان استاد ہیرہ تنویر استاد منیر جہانگیر باو چینہ تو یہ سب میں نے آپ کو لاہور کے چیدہ چیدہ کائٹ میکرز کے نام بتا دیا ہے امید ہے کہ آپ کو یہ میرا اپیسوڈ پسند آئے گا اور آپ اس کو انجوائے کریں گے یہ اپیسوڈ دیکھنے سے زیادہ سننے والا ہے تو کیونکہ انہوں نے پوچھا تھا تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں بھائی کو دعا میں یاد رکھیں ملتے ہیں انشاءاللہ تنہا کسی اور مذہدار سے اپیسوڈ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ